السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو خوران پاک کے مطابق آزمائش کے وقت کیا کرنا چاہئے یہ بتانے جا رہی ہوں یہ ویڈیو خاص طور پر میری ایک سبسکرائبر ہیں جن کا نام ہے عزمہ اختر ان کی فرمائش پر بنائی گئی ہے اس سے پہلے میرے اس چینل بیرہ لیا کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکشن کو آن کر دیں تاکہ آپ میری تمام اپ ڈیٹ سے آگر ہیں میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے کار خیر میں شامل بھی ہو سکتی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ جو مسیبت یا پریشانی ہم پر آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا جو مسیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے اور جو مسیبت تجھے اللہ سے دور کرتے وہ سزا ہے جسمانی بیماری، مالی پریشانی، کاروباری مقصان، عزیزوں کی جدائی یا امتحان میں شکست جیسے حادثات اور پریشانیوں کی صورت میں قرآن کریم میں مسلمانوں کو ساتھ باتوں کا حکم دیا گیا ہے مسلمان کو اپنا یہ یقین تازہ کر لینا چاہیے کہ دنیا کی زندگی اور اس کی تکلیف آرزی ہے اور آخرت کی زندگی اور اس کی راحتیں دائمی ہیں ہم اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے جب کوئی چیز اپنے حقیقی مالک کے پاس چلی جائے تو کیسا غم اور کیسا افسوس کہاں کا اعتراض اور کہاں کی ناراضگی اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں لیکن بعض اخط یہ حکمت ہماری ناخص سمجھ میں نہیں آتا ہو سکتا ہے کہ ہم کسی چیز کو ناپسند کریں اور وہ ہمارے لئے بہتر ہو اور ممکن ہے کہ ہم کسی چیز کو پسند کریں اور وہ ہمارے لئے نقصان دیکھو اللہ کے فیصلے پر راضی نہ ہو تو ہم کر بھی کیا سکتے ہیں نہ مردہ کو زندہ اور نہ ہی ہو جانے والے حادثے کو پیچھے لے جا سکتی ہیں اور نہ ہی ہو جانے والے حادثے کو پیچھے لے جا سکتی ہیں جب مسلمان یقین اور رضا کے جذبی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی حمد و سنہ کرتا ہے خوران کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اسے وہ اتمنان اور سکون حاصل ہوتا ہے جو کسی بھی شفا خانے اور علاج قامے دستیاب نہیں نمبر دو سبر اور احتساب آزمائش پریشانی استراب اور مصیبت کا دوسرا علاج سبر جمیر اور احتساب ہے سابرین سے اللہ محبت کہتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی نسرت حاصل ہوتی ہے مسلمان کو بیماری کے بعد صحت تنگی کے بعد خوشحالی اور شکست کے بعد فتح کی امید رکھتے ہوئے اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے اور یہی سبر ہے سبر کم حمدی بزدلی فرار مایوسی اور پستی سے سمجھوتا کر لینے کا نام نہیں ہے سبر تو ہائے واویلہ کیے بغر مسلسل جدو جہد کا نام ہے احتساب کے معنی ہیں حصول سواب کی نیت رکھی مومن کو مسائب اور پریشانی پر اللہ تعالیٰ سے سواب کی امید رکھنی چاہیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسلمان کو جو بھی دکھ تکلیف اور غم پہنچتا ہے یہاں تک کہ اگر کانٹا بھی چھپتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے نمبر تین محاسبہ نفس حادثات اور امراض وغیرہ پیش آنے کی صورت میں مسلمانوں کو اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے اور اسے یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کہیں یہ حادثات یا یہ مصیبتیں میرے گناہوں کا نتیجہ تو نہیں کیونکہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ انسانوں پر پریشانیاں اور مصیبتیں ان کے اپنے کرتوتوں کی ہی وجہ سے آتی ہیں جب اپنے گناہوں اور برے آزائن کا احساس ہو تو توبہ و استغفار میں ہرگز دیر نہ کریں کیونکہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے بارش پرستی ہے مال و اولاد میں برکت ہوتی ہے رسک میں وسط ہوتی ہے غضبِ الٰہی سے نجات مل جاتی ہے بند دروازے کھل جاتی ہیں اور زندگی کا سفر آسان ہو جاتا ہے نمبر چار استقامت و تقویٰ اگر آپ کو کسی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے جو آپ کی طبیعت کے خلاف ہے تو انسان کو استقامت اور تقویٰ پر کاربند رہنا چاہیے زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کا سب سے مضبوط سبب استقامت ہی ہے جن لوگوں میں استقامت نہیں ہوتی وہ معمولی سے پریشانیوں سے گھبرا جاتی ہیں یا انہیں دین اور دنیا کی کسی بھی شعبے میں کامیابی حاصل نہیں ہوتی سورة طلاق میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تقویٰ والوں کے لئے مسائل سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دوں گا اور انہیں ایسے جگہ سے رزق دوں گا جہاں سے انہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا نمبر پانچ دعا اور توقع مسیبتوں حادثات اور پریشانیوں کی صورت میں انسان کو چاہیے کہ وہ پوب لگن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں اور اس سے سلامتی اور آفیت کی دعا کریں جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام اور باقی انبیاء علیہ السلام کا معمول رہا ہے اور دعا کے بعد اللہ تعالیٰ پر توقع کریں اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیں کہ اللہ ضرور ایسے اجباب پیدا کرے گا جس سے وہ ان مسیبتوں سے نکل جائے گا نمبر چھے ذہنی تیاری آزمائش کی صورت میں انسان کو ذہنی طور پر اگلے مراحل کیلئے تیار رہنا چاہیے کیونکہ ممکن ہے کہ اسے آزمائشوں میں ڈالنی کا مقصد یہ ہو کہ اسے مشکلات کے تحمل کا عادی بنایا جائے تاکہ وہ مستقبل کی باری ذمہ داریوں کو بخوبی نبا سکیں اس لیے کہ زمین سے غلہ حاصل کرنی کے لیے اس میں حل بھی چلایا جاتا ہے اسے سہراب بھی کیا جاتا ہے اسے جھار جھنکار سے صاف بھی کیا جاتا ہے نمبر سات سکون و اتقنان جب اپنا محاسپہ بھی کر لیا گناہوں سے بھی باز آ گیا توبہ بھی کر لی اور دعا میں بھی کوئی کمی نہ کی اللہ کی توقع کی دولت سے بھی دل مالہ مال کر لیا اور جائز ازباب بھی اختیار کر لیے پھر بھی پریشانی دور نہ ہوئی تو اب مسئیبت میں مبتلا انسان کو جان لینا چاہیے کہ اس مسئیبت میں یقین اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوگی لیکن انسان کی اخل اللہ کے اس حکمت کو سمجھ نہیں پا رہی جیسا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کشکی کا تختہ توڑ دیا تھا اور بچے کو خطر کر دیا تھا تاکہ پہلے واقعی میں ظالم بادشاہ کی دست برد سے بچایا جائے اور دوسرے واقعی میں اس بچے کے والدین کی کفر سے حفاظت کی جائے لیکن ابتدائی مراحل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی بھی ان واقعی کی حکمت نہیں سمجھ پایا تھا جب انسان کو یقین آ جائے گا کہ اس پر بیماری کی کوئی حکمت پوشیدہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر آزی ہو جائے گا اور اس رضا کے نتیجے میں اس کا دل ناخابل یقین سکون اور اتمنان سے بھر جائے گا پھر نہ ہائے واویلہ ہوگا نہ غیروں سے امیدیں ہوں گی نہ تخدیر کا شکوا اور نہ حالات سے شکایت ہوگی اور مصیبت میں بھی سبر اور اتمنان سے بیٹھنے والے اس انسان سے بہت سارے دوسرے انسان بھی متاثر ہوں گے اور اس پر گشت کریں گے اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں ہماری زندگی میں آنے والی اور ہونے والی ہر چیز بھی اللہ کی مسلحت ہے کسی کا زندگی میں آنا یا چلے جانا راتوں کو اٹھ اٹھ کر رونا یا چین کی نیند سو جانا ایک لمحے میں ہزاروں یادوں کا بننا اور اگلے ہی لمحے میں ان تمام یادوں کا بکھر جانا یہ سب اللہ کی رضا سے ہے اللہ جانتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری جانب ایک آواز پر آجائے جائے گا اور اس بندے کو مجھے تھوڑی سختی سے اپنی طرف لانا ہوگا تب ہی وہ ہمیں زندگی کی ایسے حقیقتوں سے ملواتا ہے کہ ہم ٹوٹ جاتی ہیں اور پھر اس کی طرف بھاگے چلے جاتی ہیں ٹھوکر پہ ٹھوکر اور بار بار گرنا یہ چوٹے پھر اللہ تک لے کر جاتی ہیں اور لے جائیں بھی کیوں نہ اس کی دسترش میں ہی تو بس ہر زخم کا مرہم ہے سبحانہ